موسیقی 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 ہار ہوئی ہے نارے بادندریہ نو جڑے نوک بی جے پی آر ایس ایس دنال چلے سگے انہ دا ایجنڈا سگا کی جڑا کشمیر دے وچ تین سو ستر لاکھیں مسلمان سوپے جی خودمتیاری ختم کیتی ہے دے اور سوپے نو چھوٹا بناتی یونین قریریٹی بناتا کشمیر نو پھر جڑا سی اے اے اور جڑے قانون بنایا ہے اور نوٹ بندی کیلتی ہے جی ایس کی لائی ہے یہ سارے لوکہ نے دیکھیا ہے کہ یہ سارے انو کٹھا نہیں کر ساتے ہیں گے یہ ہے گے کٹڑ واد خانکی نکر وارے ہندو راشتر بناوان وارے دے اسی قدے بھی کسے پارٹی دے مراد نہیں کرتے جیڑی ہندو راشتر بھی گل کرے اسی سنٹھ جنید سنٹھ پر نگرامڑن دے نال دے ہگے ہیں دے جیڑیاں سکھاں دے وچوں جتے بندیاں سمجھ گیاں کی کانگرس نال آم آدمی پارٹی نال بیڈے پی آر ایس اس نال راڑکے اسی ایسٹی پی سی تے اگلے لیکشن لڑھاں گے وہ اپنے اپنے تکھا دے رہی ہیں کیوں کر کے بگانے کا را جا کے بندہ پروڑنے ہی نندر تے اسی سارے انو میل کرنا چونہی ہیں اور انہوں نے سوچ بھی سکھی بھر یہ بڑھلو گی پھر اسی انہیں نل سنٹھ پتر لنگ سردان جی ٹنڈریاں آلے نے کال تک جان تو منا کرتا جی اوہ دے بارے کوئی 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 منٹ کرنا چاہو گے دیکھو جی دو میں نے حکم ہویا سی کال تک پیش ہوندہ سارے گھنے سی نہیں جانا میں سن کویا تھی کال تک اچھا آپ کی تہوین نہیں اپا کر سکے میرے تے ساری عمر تبار ہوگا سو میں پیش ہوگا شکل ہوں مرنہ ہتھ ملالیہ سی دیر بھی اوسکوڑے تھے جتے دارہ نے پائی صاحب کونکے نے پائی صاحب جسگیر سنگھ نے شارنے راشی میں نے طلب کھتا سی انہوں نے کھوڑے بھی میں پیش ہویا سی تجھنی تنکھا لائی سی گی وہ میں پہ اتھلائی سی سو کالتکت صاحب نو پٹ کدے ہی نہیں پہ دریئے والا ایسا انہوں نے کھوڑے ہی نہیں کھوڑی سے صاحب پردان جی نا جاندہ جڑا ہے وہ بننے جاندے ہیں پرچارک سے کوم دے پرچارک ہی ہے کام کرنے گی تا کوم نو کی سندھیج دینے گی کالتکت صاحب تیہاں سے دینے گے تیہاں تیہاں سے کاری سنی ہوئی ہے جو اکر راجے نے اپنی تیر لنے نار بیانتی سی تیہاں جیدو تو راج کماری نے دیکھا کہ انہوں نے سروبر دربار صاحب سے درکی مار کے چٹے ہنس بان کے جارے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میرا پتین لونے ناڑ بیاتا ہے تو میں انہوں بھی سروبر دربار صاحب سے درشن کراتا تو جدہ وہ درشن کرائے تو وہ دلکہ ٹھیک ہو گیا تو نکلے ابھی راجتہ پتھ تو دربار صاحب سے جا کے اڑی نہیں کرنی تھی گی میں سمجھ رہا ہے